سلی ملک نے اس سارے جھگڑے کے پیچھے بھارتی ہاتھ کے خچات کا اظہار کر دیا میس پاول حق بولے بڑی تعداد میں غیر ملکی کھلاری کھیلنے آتے ہیں کسی کو مسئلہ نہیں ہوا فالکنر جتنا چاہے شور کر لے کوئی فرق نہیں پڑے گا انڈیا کا تو یہ ہے نا کہ ہمارا کبوتر بھی چلا جائے تو وہ شور کرتے ہیں کہ پاکستان سے آیا سب سے زیادہ اس کو نا جو ہائپ کریٹ کرے گا نا وہ آئی پیل کرے گا جی کیونکہ انڈیا کو یہ ایک موقع مل گیا ہے اس کے پر رپورٹرز جائیں گے جی اس کے پاس سارے یقینا جائیں گے اور یہ کوئی پتہ نہیں یہ نہیں نہ کروایا ہو اس نے میچس ختم ہونے سے پہلے اور اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرنے سے پہلے اپنے معاہدے جس پر اس نے دستخط کیے تھے اسے مکمل کرنے سے پہلے پی سی بی کی یہ جو لیگ ہے پی ایس ایل یہ چھوڑ دی ہے اس نے پی سی بی کو جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام اس نے کہا ہے کہ انہوں نے میری پیمنٹ جو ہیں جس طرح سے دینی تھی اس طرح سے نہیں دیں ایٹی فائیو تھاؤزن ڈالرز کے اندروں کا کانٹریکٹ ہوا وہ ایٹی فائیو تھاؤزن ڈالرز کے اگینسٹ اس پورے پی ایس ایل کا حصہ بنے ہوئے ہیں جیمز فالکنر نے شراب کی نشی میں دھوٹ ہو کر آج سب ہوتیل میں حلہ بول دیا جیم فالکنر نے کمرے سے باہر نکل کر اپنا ہیلمٹ ہوتیل کے فانوس پر مار دیا سامان لابی میں پھینکا تصویر سامنے آگئی کسی کنٹری میں بھی یہاں پاکستانی کوئی کرتا وہاں بھی آفت آ جاتی جہین دوستو اب یہ بھی پاکستان سپر لگ کا جن پھر سے باہر آگیا ہے پی ایس ایل میں کوئی نہ کوئی کنٹریورسیز چلتی ہی رہتی ہے کبھی بڑے بڑے پلیئرز اس لیگ سے اپنا نام واپس لے لیتے ہیں تو کبھی کبھی لیگ کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے آتے ہیں اب تاجہ مامل آسٹیلیا کے جیمز فالکنر کو لے کر آیا ہے جس نے پاکستان کرکٹ بورڈ پر گمبیروں آروپ لگایا ہے جیمز فالکنر لیگ کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں اسٹیلین کرکٹ جیم فالکنر کا آروپ ہے کہ پی سی بینا ابھی تک ان کی پوری فیس کا بھکتہ نہیں کیا ہے اب اس سب میں پاکستان میڈیا آئی پی ایل کو بیچ میں لے آیا ہے سلی ملک جیسے پلیئر اس میں ہندوستان کی ساجش بتا رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ سب بھال نگڑا ہے آئی پی ایل کا نامی کافی ہے تو پاکستان بھی پیسے کمانے کے لیے کئی نہ کہیں بیچ میں آئی پی ایل کو لے ہی آتا ہے اب پی ایس ایل ختم ہونے کی قرار پر تو سوچا ہوگا کہ کچھ پیسے کمانے لیے جائیں کیا پتہ یہ پاکستان کی گھڑ بورڈ اور جیمز فالکنر کی سیٹنگ ہو تو آپ آگے اس ویڈیو میں ہی دیکھ لیں سلی ملک نے اس سارے جھگڑے کے پیچھے بھارتی ہاتھ کے خدشات کا اظہار کر دیا میس پاول حق بولے بڑی تعداد میں غیر ملکی کھلاری کھیلنے آتے ہیں کسی کو مسئلہ نہیں ہوا فالکنر جتنا چاہے شور کر لے کوئی فرق نہیں بڑے گا انڈیا کا تو یہ ہے نا کہ ہمارا کبوتر بھی چلا جائے تو وہ شور کرتے ہیں کہ پاکستان سے آیا سب سے زیادہ اس کو نہ جو ہائپ کریٹ کرے گا وہ آئی پی ایل کرے گا کیونکہ انڈیا کو یہ ایک موقع مل گیا ہے اس کے پر رپورٹرز جائیں گے جی اس کے پاس سارے یقینا جائیں گے اور یہ کوئی پتہ نہیں انہوں نے نہ کروایا ہو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے نہیں میں مطلب یہ سیریز لینا چاہیے یہ ان کے دیکھیں نا آئی پی ایل کے میچز ہوتی ہیں سیریز چھوڑ کے لوگ آئی پی ایل کھیلنے چلے جاتے ہیں تو یہ کوئی بیعت نہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک چیز جب جہاں پہ اتنے زیادہ پلیئر کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور کبھی کسی کو کوئی پروبلم نہیں ہوا سارے آتے ہیں اور ان کی پیمٹس کبھی کوئی کوئی ایشو نہیں ہوا کبھی کوئی ایسا تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ایک بندے کی اس پہ کوئی بھی اس چیز پہ بلیف کرے گا جتنا مردی کوئی شور مچالے دیو مردی بی جی ایم شور کے جتے بھی فورنرز یہاں پر پاکستان آئے ہوئے یہ لیکھے لیں اس میں نے ایک ادار اس طرح کی سٹیٹ بیلٹ ضرور دے گا جیمس فالکنر پی ایس ایل سیون سے دستبردار ہو گئے پی سی بی نے معاہدے کا احترام نہیں کیا میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا یہ کہنا ہے جیمس فالکنر کا اس نے میچس ختم ہونے سے پہلے اور اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرنے سے پہلے اپنے معاہدے جس پر اس نے دستخط کیے تھے اسے مکمل کرنے سے پہلے پی سی بی کی یہ جو لیگ ہے پی ایس ایل یہ چھوڑ دی ہے اس نے پی سی بی کو جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام اس نے کہا ہے کہ انہوں نے میری پیمنٹ جو ہیں جس طرح سے دینی تھی اس طرح سے نہیں دیں ایٹی فائیف تھاؤزن ڈالرز کے اندروں کا کانٹریکٹ ہوا وہ ایٹی فائیف تھاؤزن ڈالرز کے اگینسٹ اس پورے پی ایس ایل کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور جتنا بدنام وہ کر سکتے ہیں پاکستان کے پی ایس ایل کو اتنا وہ کر رہے ہیں جیمز فائکنر لیوز پی ایس ایل پری میچیورلی اکیوزز پی سی بی آف لائنگ اور ناٹ آنرنگ اگریڈ پیمنٹس یعنی کہ اس نے میچس ختم ہونے سے پہلے اور اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرنے سے پہلے اپنے معاہدے جس پر اس نے دستخط کیے تھے اسے مکمل کرنے سے پہلے پی سی بی کی یہ جو لیگ ہے پی ایس ایل یہ چھوڑ دی ہے اس نے پی سی بی کو جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام اس نے کہا ہے کہ انہوں نے میری پیمنٹس جو ہیں جس طرح سے دینی تھی اس طرح سے نہیں دیں یہ دو حصوں میں اس نے ٹویٹ کیا ہے میں پاکستانی کرکٹ شائقین سے مذہبت خواہوں but unfortunately I've had to withdraw from the last two matches and leave the پی ایس ایل due to real PCB not honoring my contractual agreed payments یعنی کہ میں نے پی سی بی کے جو matches ہیں پی ایس ایل کے وہ نہیں کھی اور پی سی بی نے میری جو پیمنٹس ہیں وہ نہیں کی I've been there the whole duration and they have continued to lie to me میں یہاں پر مکمل طور پر رہا لیکن انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولنے پر اقتفاہ کیا دوسرا ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں it hurts to leave as I wanted to help to get international cricket back in Pakistan as there is so much young talent and the fans are amazing اس لکھا کہ مجھے بڑی اس پر تکلیف ہو رہی ہے اور اس سب کے ساتھ but the treatment I've received has been a disgrace from PCB and PSL I'm sure you all understand my position میں امید کرتوں آپ سب لوگ میری جو position ہے اسے سمجھ سکیں گے جنس فالکنر کی بات کریں تو میرے خال سے کوئی اتنے high stake وہ player رہی نہیں ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ کیا جاتا یا کوئی ان کی بہت بڑی payment نہیں تھی 85,000 US dollars کے اندر ان کا contract ہوا وہ 85,000 dollars کے against اس پورے PSL کا حصہ بنے ہوئے ہیں اگر پاکستان cricket board back foot پہ جاتا ہے تو خلطی پاکستان cricket board کی ہوگی کیونکہ یہ اتنی بڑی خبر بن چکی ہے it has been picked up by international media everybody going to be talking about it within next hour or so ابھی بہت سارے لوگ global media پہ خبر آ چکی ہے پاکستان cricket board کی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر اس کے اوپر brutally نہیں آئے گا اگر تو پاکستان cricket board بالکل صحیح ہے number one number two پاکستان cricket board کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو publicly deal کرے کیونکہ جنس فورٹنر publicly یہ ایک issue لے کر آئے ہیں آج تو کوئی payment کا issue ہوا نہیں so جو benefit of the doubt ہے اس وقت تک ساتھ آتا ہوں سید عظیم بخاری کہتے ہیں رٹلی دل رو رہا ہے اب یہ کیا حرکتیں ہوئی ہیں فورٹنر والی جب بھی cricket آگے بڑھنے لگتی ہے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں عظیم بھائی آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہو اس پہ پاکستان cricket board کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہر چیز صحیح ہے اور پاکستان cricket board کسی بھی angle سے غلط نہیں ہے تو بوس آپ نے جھوٹے کو گھر تک پچھانا ہے لیکن اگر آپ غلط ہیں تو پھر آکے پھر تو بحث ہوگی پھر تو criticism ہوگی جی بالکل اس معاملے کے دو پہلو ہیں اگر دیکھا جائے تو جو جیمز فالکر نے ایک دم ہی سوشل میڈیا پر اپنا ٹویٹ جاری کیا اور اس میں جیمز فالکر نے انہوں نے بتایا کہ وہ اب پاکستان سوپر لیگ سے دفتردار ہو رہے ہیں جو بکیہ دو میشیز ہیں وہ اس میں کوئٹا گریڈی ریز کا حصہ نہیں ہوں گے پی سی بھی نے ان کے ساتھ مانی طور پر زیارتی کی ان کے ساتھ ان کے موہدے کا اعترام نہیں کیا گیا اور ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا جس پر فوری طور پر پی سی بھی کا رجعہ مل سامنے آیا کہ جو جو دعوی جیمز فالکر کی جانے سے کیا جا رہا ہے یہ الزام ہے اور اس کی ہم تنبید کرتے ہیں جھوٹی اور بے بنیاد سٹیٹمنٹ جیمز فالکر کی جانے سے دی گئی ہے اب جو جیمز فالکر نے ذکر کیا کہ مالی میرا پھیری کا بھی الزام آئیت کیا جس میں جو ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بھی جیمز فالکر کو پہلے ہی ستتر پیسر جو وہ رقم ادا کر چکا تھا لیکن جیمز فالکر نے کہا کہ ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کچھ دوسرا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں جو پیسے ہیں وہ اس میں ٹرانسفر کیے جائیں دوسرے بینک اکاؤنٹ میں ٹی سی بی نے جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیئے اور جو پہلے جو ٹرانسفر کیے تھے وہ ٹرانسفر کیے تھے اگر ملکی بینک پہ بات کرتے رکوا دی